ابھی قاری صاحب بخوبی واقف ہیں یہ تو محرک ہیں ماشاءاللہ ہم سب کے رہبر ہیں اس معاملے میں کہ چند سالوں سے شکیل کا فتنہ اٹھا اس کی آگ لگتی ہوئی پورے ملک میں پہنچی اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو شکیل کے لوگوں نے بہکانا شروع کیا گمراہ کرنا شروع کیا دلائل بھی انہوں نے تیار کر لیے باتیں بھی انہوں نے بنا لی وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے ہمارے دعوت و تبلیغ کے نوجوانوں کو علماء سے جڑے ہوئے نوجوانوں کو کالیجز میں پڑھنے والے نوجوانوں کو اور ان نوجوانوں کو جو انٹیلیکچولز اور پروفیشنلز ہیں اور بزنس ہولڈرز ہیں ان لوگوں کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ ایسے نوجوانوں کو جب ہم ٹارگٹ کر لیں گے اور ان کو بتائیں گے ان کے ذریعے ہم اپنی تشہیر کریں گے کاش کہ ان منبروں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی ختم نبوت پر قرآن سے دلائل دیے جاتے آپ کی ختم نبوت پر احادیث کو بیان کیا جاتا آپ کی ختم نبوت پر صحابہ کی قربانیوں کو بتایا جاتا آپ کی ختم نبوت پر تابعین کی قربانیوں کو بتایا جاتا آپ کی ختم نبوت پر ہمارے علماء کی قربانیوں کو اور ان کی شہادتوں کے تذکرے ہوتے ان کا ایمان جاگ جاتا یہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرتے لیکن افسوس کہ وہ کچھ نہ ہوا اور حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں بتایا جاتا حضرت مہدی کی شخصیت کے بارے میں بتایا جاتا اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کی شخصیت کے بارے میں بتا دیا گیا ہوتا تو پھر یہ لوگ جو آج حضرت عیسیٰ کے نام پر حضرت مہدی کے نام پر اور محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں یہ ان چیزوں سے باز آ جاتے ہمارا نوجوان ان کو جواب دے دیتا لیکن یہ کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے ہم کام تب کرتے ہیں جب پانی سر سے اونچا گزر جاتا ہے ہم میدان میں تب کھڑے ہوتے ہیں جب ہمارے نوجوان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا قرب قیامت سے پہلے فتنے تم پر ٹوٹ پڑیں گے سامنے سے آئیں گے دائیں سے آئیں گے بائیں سے آئیں گے تم پورے کے پورے فتنوں کے سمندر میں غرقاب ہو جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے ڈوب جاؤ گے ایسے وقت میں صحابہ نے پوچھا مل مخرج یا رسول اللہ ان سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن فقط صرف اور صرف قرآن آج کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے